نگرہ حکومت ایک طرف تو عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لئے کوشہ ہے جہاں جنوبی پنجاب کے اندر سیف سٹی کے کیمرے نصب کیے جارہے ہیں تو وہیں پیٹرول کی قیمت بھی کم کی گئی ہے حکومت کے جانب سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بڑی کمی کے بعد ٹرانسپورٹ کے قرائوں میں بھی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے شہریوں کا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں مزید ریلیف کا بھی مطالبہ ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے سید زہر بخاری سے بتائیے گا زہر آج بہرکل حکومت کے جانب سے جو ہے وہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں جو ہے وہ بڑی کمی کا جو ہے وہ اعلان کرتی ہے اگر ہم بات کریں ٹرانسپورٹ کے قرائوں کے حوالے سے تو کوئی واضح کمی کا جو ہے وہ یہاں پر ہمیں کمی جو ہے وہ نہیں دیکھنے کیا کہنا چاہیں گے بڑی کمی کا اعلان کیا گیا ہے کوئی قرائوں میں بھی کمی کا اعلان دیکھنے میں ہے نہیں ابھی تک تو نہیں پہلے مطلب کہ پانچ سو تھا ابھی وہی پانچ سو ہے کمی کا اعلان تو نہیں ہوا شاید ہم ادھر فیصلہ بار سے یہاں پہ ملتان تک آئے ہیں تو ادھر آٹھ سو پہلے تھا کرایا تو اب نو سو ہوا ہوا ہے مطلب کہ بھاڑ گیا ہے ابھی کم نہیں ہوا اور یہاں تک ہم ابھی ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی مطلب کہ نہیں ہو رہا کہ ہاں مطلب سٹوڈنٹ ہے اتنا ہمیں گھر جانا ہوتے ہیں ہم تین ماہ بعد ہم گھر جا رہے ہیں اور اتنا ہمیں یہاں پہ تنگ کیا جا رہا ہے تو ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ ہمیں مطلب کہ ہماری مشکلات کو حل کیا جائے ہوئے ٹرانسپورٹر حضرات بھی ہمارے ساتھ موجود تھے ان کے جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ سیکٹری آرٹی کی جانب سے بھی کمی کا جو ہے ان کا کہا گیا تھا نوٹفیکشن جو ہے وہ جاری کیا کہتے ہیں جس کے بعد انہوں نے کمی کر دی لیکن بعض مسافر حضرات ابھی بھی شکوہ کناہ ہے کہ یہاں پر ان کو کسی بھی قسم بھی یہاں پر کوئی کوپیشن جو ہے وہ ان کو نہیں دیکھنے میں آ رہے لیکن ان کو جو پہلے بھی وہ پانس سور پہ دے کے کرایا جا رہے تھے اور اب بھی جو ہے وہ پانس سور پہ کرایا لیکن ٹرانسپورٹرز کا جو ہے وہ یہی کہنا ہے کہ پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں کمی ہونے کے بعد ان کی جانب سے جو ہے وہ قرائے میں کمی کا اعلان کیا گیا زہیب ہمیں تفصیلات سہگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ زہیب آپ کا پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں کمی کے اثرات ملتان میں پنجاب گوڈز ٹرانسپورٹ اسوسییشن نے قرائوں میں دس فیصد کمی کر دی صدر گوڈز ٹرانسپورٹ اسوسییشن ملک ساجد عوان کی روحی سے خصوص گفتگو نگران گورنمنٹ میں ڈیزل 53 روپے جبکہ پیٹرول 64 روپے سستہ ہوا اور اس حوالے سے پیٹرولیوں مسنوات کی کمی سے شہریوں کو براہ راز فائدہ ہو رہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں کمی کے اثرات ملتان میں پنجاب گوڈز ٹرانسپورٹ اسوسییشن نے قرائوں میں دس فیصد کمی کر دی صدر گوڈز ٹرانسپورٹ اسوسییشن ملک ساجد عوان نے اس حوالے سے روحی سے بھی گفتگو کی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں وسیم شہزاد وسیم بتائیے گا جی بلکل اگر بات کرتے چلیں ملکی تاریخ میں نگران گورنمنٹ کی تو نگران گورنمنٹ کا احسن قدم جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور متوسط طبقہ جو ہے وہ مہنگائی کے ہاتھوں جو مجبور تھا اب شاید اس کے لیے آسانیہ پیدا ہو رہی ہیں حالی اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی بات کرتے چلیں تو نگران گورنمنٹ میں ریکارڈ کمی جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی دیکھی گئی جس کی وجہ سے جو ڈیفرنڈ گورس ٹرانسپورٹ کمپنیز ہیں اب وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کافی خوش آئین دکھائی دے رہی ہیں پنجاب گورس ٹرانسپورٹ اسوسییشن کے جنوبی پنجاب کے صدر ملک ساجی دعوان ہمارے ہمرا موجود ہیں آج صدر بھائی کیسے دیکھتے ہیں آپ اس حوالے سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہونے سے کس حد تک فائدہ ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ نگران حکومت سیٹ اپ میں یہ بڑا عالی اور اچھا اقدام ہے اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کی بڑی کاوشیں ہیں اور وزیر آدم صاحب کی اور پورا نگران سیٹ اپ کا کاوش ہے اس کو ہم سراتے ہیں کہ انہوں نے پٹرولنگ مصنوعات میں کمی کی ہے جو کہ ابھی ان کے ٹنور میں تقریباً چوون روپے ڈیزل کی کمی ہوئی اور تقریباً سکسٹی فور روپیز کی وہ پٹرول میں کمی واقع ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں ایز اے ٹرانسپورٹر اور ایز اے صدر جنوبی پنجاب گوڈ ٹرانسپورٹر اسیسیشن میں اپنی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کیونکہ میکسیمم ہم ٹین پرسنٹ کراہوں میں کمی کرنے کا اعلان کر رہے ہیں اور اس کا یہ تاجر بزادری سے بھی میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ بھی اسی جس طرح ہم ریلیف دے رہے ہیں تاجروں کو کراہوں کی کمیوں میں اور وہ بھی اسی طرح اپنی جو روز مراہ کی چیزیں ہیں جس کو وہ کراہ بھر کے آ رہے ہیں اور ان کو بینیفیٹ ہم اپنی طرف سے ٹرانسپورٹروں کی طرف سے دے رہے ہیں اور وہ بھی عوام کو اسی طرح ریلیف دیں عوام کو ریلیف دیں اور ریٹوں میں کمی لائیں عوام کو ریلیف دیا جائے جب تاجروں کو گوڈ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے ریلیف دیا جارہا ہے تو تاجروں کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ بھی عام شہریوں کو ریلیف دیں آمالک اجمن پہوڑ موجود ہیں آپ چیرمن ہیں کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑا اچھا ایسا نقدام دے ڈیزل دے حوالے نال اور نگران سیٹ اپ دے الحمدللہ تقریبا ترونجہ روپے میرے خیال ڈیزل اور چون سٹھ روپے پیٹرول دی کمی ازاں کو خوش آئین دے آدھا ہے اور پنجاب گوڈز ٹرانسپورٹر اسوسییشن الحمدللہ بسارے صدر صاحب نے اعلان بھی کی تے کہ ڈا پرسنٹ کریں دے وچھ کمی کی تیوے سی اور ان دے ہوتے الحمدللہ تاجر برادری کو بھی آکس ہوں کہ جیڑی بھی مہنگائی دا توفان ہے یا مہنگائی دی کمی پیشی اشیاء دے وچھ جو ٹرانسپورٹر دیکھ رہے ہیں دے وچھ اسا تو کوئی سہولت دے سکتے ہیں تاجر برادری کو ازاں ریکویس کیز ہوں او عوام تک ریلیف پوچھائی ونجے اور اسا یہ نگران سیٹ اپ دوتے پنجاب گوڈز ٹرانسپورٹر سوسیشن کافی الحمدلللہ اچھی خواہشات دے دی پیئے اور اچھے اقدام دے دی پیئے کافی معاملات محسن نکوی صاحب دی محنت بہن اچھی محنت کریں دے پیئے اور ساری امید ہے کہ جیڑے بھی معاملات ہیں جو بھی ہیں انشاءاللہ انہیں سمرات عوام تک پوچھے سوں اور اسا دار پرسنٹ گھڑت اعلان کی تے اور انشاءاللہ ان دیو تے لا عمل تھی سی پیٹرول مہنگا ہون دی وجہ نل ڈیزل مہنگا ہون دی وجہ نل ٹرانسپورٹر نو کس مشکلات دا سامنا ہے تے ہون ریلیف جے ملی ٹرانسپورٹر دی کچھ مشکلات اسے آسانی ہوئی ہے الحمدللہ کافی آسانی جیڑے کو ایک چیز دا تو اگر چیز سستی پروائیڈ تھی زی تو زیاری چیز دا کم دام دے بیچ اگر مثال ترونجہ روپے دا ڈیفرنس ہے اگر ساڑی گیڈی دا ایوریج چھ سو لیٹر ہے ست سو لیٹر ہے تو اوہ کم از کم کراچی دے ٹرپ دے ہوتے کم از کم تری ہزار پندرہ ہزار وی ہزار پنجی ہزار پیدا اوہ بینیفیٹ تھی دیا اوہ بینیفیٹ الحمدللہ یعنی کہ جیڑے کریان دے بچ کمی تھی زی تو اندھے سمرات عوام تک پونشن مہنگائی دے معاملات الحمدللہ کے غریب آدمی سفر ہی نہیں کر سکتا نگران سیٹ اپ بہن اچھا سسٹم اٹھائے اور الحمدللہ وزیراعظم کاکر صاحب دے بھی مشکور ہیں اور آرمی چیف صاحب دے بھی ایسا نقدام ہیں الحمدللہ اچھے حکومت نگران سیٹ اپ دے نال اچھا سپورٹ کریں دے پھن اور سہی چیز کن بہن خوش ہیں ٹرانسپورٹ برادری کے ڈیزل دائے جیہاں کم کرنا بردہ خوش آئند عمل ہے کچھ آئند عمل ہے کچھ ڈرائیورز ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بتائیں کہ ریٹ جو ہیں وہ پیٹرول کے کم ہو گئے تو ڈیزل کے کم ہو گئے ایک ڈرائیور کی زندگی پیش سے کیا فرق پڑا ظاہر ہے اثر تو ہر عام انسان کی زندگی بھی پڑے گا جب مہنگائی کنٹرول میں ہوگی تو انشاءاللہ ہم تاثر اچھا دیکھ رہے ہیں مہنگائی کم ہوگی اللہ ہاتھ ملک کے بہتر ہوئیں گے نیا سیٹ اپ جو حکومت آگے چلائے گا اس کے لئے کافی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی تو یہ خوش آئندہ جو ہے نا یہ خوش آئند اقدام ہے اور ڈرائیورز بھی موجود ہیں چاہتو چاہ کہیں گے کتنی بہتری جو ہے وہ ہو رہی ہے اور اب تو ریٹ بھی کم ہو گئے کتنا ریلیس مل رہی ہے بہت اچھی ہو رہی ہے اگر اسی طرح ہوتی رہی تو انشاءاللہ جو ہے ہر چیز سستی ہوئے گی غریب آدمی کو بھی فائدہ ہوگا غریب آدمی کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا اور اس حوالے سے اگر ٹرانسپورٹ برادری کی بات کرتے چلیں تو ٹرانسپورٹ برادری جو ہے وہ بھی خوش دکھائی دے رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پرسنٹیز بڑھنے کی وجہ پنجاب گروف ٹرانسپورٹ اسوسیشن کی جانب سے دس فیصد تک کراہوں میں کمی کا جو اعلان ہے وہ بھی کیا گیا ہے جس کی وجہ ان کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ ٹرانسپورٹ برادری نے تو اپنا کام کر دیا کام بچتا ہے تاجر برادری کا کہ تاجر برادری بھی ریٹس کو کم کرے تاکہ جو انڈ یوزر ہے اس کے پاس جو ہے وہ پٹرولی مسنوات کے سستہ ہونے کے سمراج جو ہیں وہ پہنچ سکے اور دالے چیلی گھی جو ہے وہ مہنگا ہو سکے وہ سستہ ہو سکے جو قریب آدمی کی ضرورت ہے جو پٹرولی مسنوات کی قیمتیں سستی ہونے کے بعد ٹرانسپورٹرز نے قرائوں میں بھی کمی کا اعلان کیا ہے تاکہ عوام کو ریلے پہنچ سکے وسیم شہزاد ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے وسیم بہت شکریہ آپ کا عام انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور اسی حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ووٹرز کی آداد و شمار بھی جاری کر دی ہیں آپ کو بتائیں کہ مجبوری طور پر بارہ کروڑ پچاسی لاک پچاسی ہزار سات سو ساٹھ ریجسٹرڈ ووٹرز پورے پاکستان میں جبکہ مرد ووٹرز کی تعداد چھ کروڑ بانوے لاکھ تریسٹھ ہزار سات سو چار ہے اور خواتین ووٹرز کی تعداد پانچ کروڑ تیرانوے لاکھ بائیس ہزار چھپن ہے اسلامباد میں کل ووٹرز کی تعداد دس لاکھ تیراسی ہزار انتیس ہے اور بلوچستان میں تیرتالیس لاکھ اکتر ہزار نو سو سنٹالیس ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں کیپکے میں مجموعی ووٹرز کی تعداد دو کروڑ انیس لاکھ اٹھائیس ہزار ایک سو انیس ہے اسے حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں عثمان خان عثمان بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جبکل انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کافی مترک ہے الیکشن کمیشن نے ایک ایک اوڑا جوہاں وہ تیہ کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے ووٹرز کے ادادوں شمار جاری کر دی ہے مجموعی طور پر بارہ کروڑ پچھائی لاکھ پچھائی ازار ساتھ سو ساٹھ ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں مجموعی طور پر مرد ووٹرز کی تعداد ہے کہ کروڑ بانوے لاکھ ریجسٹ ہزار ساتھ سچار خواتین ووٹرز کی تعداد پانچ کروڑ پی نانوے لاکھ بائیس ہزار چپن ہے جبکہ مرد ووٹرز کا تناسل 50 اشاریہ 70 فیسٹ جبکہ 40 اشاریہ 13 فیسٹ خواتین ووٹرز شرمائی گئی ہیں سلامباد میں کل ووٹرز کے تعداد دس لاکھ تریاتی ازار انتیس ہیں بلوچستان میں 53 لاکھ ستر ازار نوک سو سنٹالیس ریجسٹر ووٹرز ہے جن خواتین ووٹرز سے تعداد تحییت لاکھ پچھپن ازار ستو چھوٹرز کی مرد ووٹرز کی تعداد تیسلاک سولہ ازار اٹس اونسٹھ ہے یہ اسمان ہمیں تب صلاح سے آگاہ کر رہے تھے اسمان بہت شکریہ آپ کا یہ آپ کو بتایا رحمیہ خان نے دیسٹرک الیکشن کمیشن کے زیرے احتمام انیس ریٹرننگ آفیسرز کی تربیت کا آخری روز ادراہ کے تعاون سے الیکشن منیجمنٹ سسٹم کی تربیت دیگا اس سوالے سے تفصیلات آسیم صدیق سے جانیں گے آسیم بتائیے گا جی رہیم یار خان میں چھے قومی تیرہ صبحی حلقوں کے ریٹرننگ آفیسرز کی تین روزہ تربیت کا انقاد کیا گیا تھا آج آخری روزہ ان کی تربیت مکمل کر دی گئی ہے تاکہ الیکشن جو ہے وہ اس کا انقاد کیا جا سکے دیسٹرک الیکشن کمیشنر وحید فروز ہمارے ساتھ موجود ہے وحید صاحب تین روزہ تربیت میں کیا ریٹرنگ آفیسرز کو تربیت دی گئی ہے کس طرح سے یہ الیکشن کے انقاد کے حوالے سے یہ تربیت مددگار ثابت ہوگی جی بلکل جیسا کہ آپ نے بتایا کہ رہیم یار خان میں چھے نیشنل اور تیرہ صبحی اسمبلی ہیں اور اس طرح آج ہمارے پاس جو تھرٹین پروینشل کے اور چھے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے آروز موجود ہیں ان کی ٹریننگ کا انقاد جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا تھا تو اس حوالے سے ان کو تمام قانونی پر چیدگیاں جو ہے وہ بتا دی گئی ہیں کہ قانون کے مطابق ہم کس طرح سے ایک سکسیسفل الیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ کروانے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آج جو تھرڈ ڈے ہے وہ الیکشن منیجمنٹ سسٹم یہ ایک سافٹوئر ہے جس کی ٹریننگ جو ہے وہ نادرہ کے تعاون سے انہیں دی جاری ہے اس سسٹم کے تحت ہم انشاءاللہ جتنے بھی فارمز اس الیکشن میں استعمال ہوں گے ان کو جنریٹ کرنے کے لیے جو ہے ان کی تربیت کر رہے ہیں تاکہ یہ فلی ایکوپ ہو کے جو ہے وہ الیکشن کو سکسیسفلی کنڈکٹ کروا سکے بلکل الیکشن کے انقاد کے حوالے سے نادرہ کے بھی مدد لی جاری ہے تاکہ اس کا سارٹوئر ہے اس کی مدد سے جلد ریزرلٹ کا انقاد ہو سکے فارم کی فیلنگ کے حوالے سے بھی آج تیس سے روز ان کو بتایا گیا ہے اور یہاں پر پریکٹیکل بھی کروایا گیا ہے تاکہ جو الیکشن ہے اس کا بروقت ترتائج بھی مل سکے اور شفاف انقاد بھی ہو سکے جے تفصیلات کے لئے بہت شکریہ آسیم آپ کا نگرہ حکومت کا بڑا عوام دوست مشن جنوبی پنجاب کو بھی سیف سٹیز کا تحفہ وزیرالہ موسن نکوی کی ذریعہ صدارت سیف سٹی اجلاس آپ کو بتا رہے ہیں نگرہ حکومت کا عوام کو بڑا تحفہ سترہ شہروں کے لئے سیف سٹی پروجیکٹ ڈی آئی سی تھری منظور کر دیا گیا بہاولپور اور رحیمی آرخان میں کیمرے لگائے جائیں گے میاوالی مظفرگر میں بھی کیمرے لگائے جائیں گے پہلے فیز میں سرگودہ میں کیمرے لگائے جائیں گے جبکہ فیز ون کے چار شہروں میں آٹھ سو اکتیس کیمرے لگائے جائیں گے دوسرے فیز میں رحیمی آرخان اور بہاولپور شامل ہیں دوسرے فیز میں بارہ سو چونتیس کیمرے لگائے جائیں گے تیسرے فیز میں مظفرگر اور میاوالی شامل تیسرے فیز میں پانچ سو سے زائد کیمرے لگائے جائیں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعلا محسن نکوی کے ذریعے صدارت سیف سٹی کا جلاس سترہ شہروں کے لیے سیف سٹی پروجیکٹس ڈی آئی سی تری منظور کر لیا گیا بہاولپور اور رحیمیار خان میں کیمرے لگائے جائیں گے میاوالی مظفرگر میں بھی کیمرے لگائے جائیں گے پہلے فیز میں سرگودہ میں کیمرے لگائے جائیں گے پہلے فیز میں چار شہروں میں 831 کیمرے لگائے جائیں گے اسے والے سے ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف رزا ملک نے رزا صاحب بتائیے گا کہ بہاولپور کے اندر جو ہے کتنے کیمرے لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور کن کن مین جگہ پر لگائے جائیں گے دیکھیں رہنگیار خان اور بہاولپور کو شامل کیا گیا ہے اس پروجیکٹ میں اور دوسرے فیز میں انہیں رکھا گیا ہے 1234 کیمرے لگائے جانے ہیں رہنگیار خان اور بہاولپور میں یقینی طور پر یہ نگران حکومت کا ایک بلا عوام دوست فیصلہ ہے جو لوگوں کو ایک احساس تحفظ ملے گا کہ ہر چیز کو مناسب پروجیٹری کہہ جا رہا ہے بلکہ ٹرسک ریکولیشن میں اور دیگر مسائل میں یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے وزیرالہ پنجاب محسن نکوی نے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ایک یہ تحفہ دیا ہے جنوبی پنجاب کے 17 شہروں کے لیے انتہائی پنجاب دیا وہ مرضوز جائے گیا ہے اس میں بھاور پور رہیم ویال خان میعوالی یہاں کیمرے لگائے جانے ہیں جسے یقینی طور پر لوگوں کو احساس تحفظ آئے گا اور ایک بہتر صورتحال پیدا ہوگی جو کرائم کنٹرول کرنے میں جو معاملت ملے گی خانون نافذ کرنے والے اداروں کو عرض کی طرح تھا تو شہروں کو احساس تحفظ آئے گا وہ انتہائی اب بےمثال ہوگا اس حوالے سے باقیاد طور پر کمام تر عمل صورتح کی مرضوز دی دی گئی ہے اور اس پر عمل درامت کا آغاز وہ کر دیا جائے گا اس حوالے سے سب سے پہلے مرحلے میں وہ لگائے جائیں گے میعوالی مدفع گر میں وہاں بھی کیمرے لگائے جائیں گے پہلے فیز کا جو آغاز ہے وہ سرگوڈا سے ہوگا اور فیز ون میں چار چہروں میں آٹھ سوٹیس کیمرے لگائے جائیں گے جبکہ دوسرے فیز میں شامل کی گئے ہیں جنوبی پجاب کی تو بڑے شہریں رہیم بیار خان اور بھاوت ان کو تو یہاں پر بارہ سوٹیس کیمرے جائیں گے وہ لگائے جائیں گے مدفع گر جو انتہائی اسماندہ علاقہ ہے اور یہاں لا ایڈالٹر کو بہتر کلنے کی حوالے سے ایک تب آپ کی سخت ضرورت محسوس کی جائیں گے اور اس طرح سے میعوالی میں بھی سخت ضرورت محسوس کی جائیں گے کہ لا ایڈالٹر کو منٹین کرنے کی حوالے سے جائیں گے وہ مقصد یہی ہے کہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ نہ صرف مونٹر کیا جاتے ہیں کہ کسی قسم کے بھی جنگ کو جائیں اترہ کرنے میں تب سے زیادہ جو معاملت جو ہے وہ اسی سیسی ٹی وی کیمرہ سے جو ہے وہ دستیاب ہوتی ہے اور ان کو بغیر طور پر مونٹر کرنے سے حال ایک کا جو ہے سراغ لگانا آسان ہو جائے گا قانون نافذ کے نوال پر لے کسی بھی جنگ کا اور جب ایک مسلسل مونٹرین کا عمل بلے گیا تو اسی یقینی طور پر جائے وہ شہنیوں کو بھی ایک تحفظ کا احقاظ ہوگا کہ تمام شہرات کو الداقلی اور خاندی رازتوں کو نہ صرف مونٹر کیا جارہا ہے بلکہ شہنیوں کو جائے ایک احساسی بھی رہے گا کہ ان کو جائے تمام تقریبیں جائے ان کی مونٹر کی جارہی ہیں سوالتی یہ انتہائی ایسا نکتام ہے پنجاب حکومت کا جیسا تمام طرف فائدہ جائے وہ لوگوں کو ملے گا شہنیوں کو ملے گا یہ سوال ہے کہ ہماری آج شہنیوں سے بھی جو بات ہوئی تو شہنیوں نے بھی پنجاب حکومت کے اس پرسلے کو انتہائی صلاحہ ہے اور مفید قرار دیا ہے یقینی طرف فائدہ ان کے احساس تحفظ کے لیے جو ہے اس ایک طرح سے یہ شہد رہے گیٹڈ کمیونٹی میں جائے ہو کر رہ کر دیں گے کہ تمام داخل ارخان کی راستوں کو انتہائی کرنے کی جائے وہ کرائیم کو توٹے جا سکیں گے اور لا اگر کمنٹنگ کرنا جائے وہ انتہائی آسان ہو جائے گا اس پرسلے کی جائے اور باقیروں طور پر مندولی وزیدالہ پنجاب نے وہ دے چکے ہیں جی جے باہل پور سے بیورو چیف رضا ملک ہمیں تفصیلات سے گاہ کر رہے تھے سر آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا ہمیں رہیمیار خان سے جوائن کیا ہے ہمارے بیورو چیف آسم صدیق نے آسم بتائے گا کہ رہیمیار خان کو بھی شامل کیا گیا ہے سیفڈ سیٹی پروجیکٹ کے اندر اور وہاں پہ بھی کیمرے لگائے جا رہے ہیں اس اقدام کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ عوام کا کیا رد عمل ہے دیکھیں رہیمیار خان کے حوالے سے یہ بہت بڑا سہت رہا ہے کیونکہ رہیمیار خان کے تاجن کے طرف سے اپنی مدد آت کے تحت رہیمیار خان اور صحابت کے ساتھ کا بات میں سی سی ٹی وی کیمرے میں سے بھی کیے گئے تھے ساتھ کے یہاں پر سکیورٹی کو بہتر دیا جاتا تھے مگر وہ کیمروں کی ناصر منٹینس نہ ہونے کے وجہ سے وہ بند ہونے کے وجہ سے مشکلات کا سامنہ تھا کیونکہ یہ ایسا سورس ہے جو کسی بھی قرائم کو یا جرائم کو روکنے کے حالے سے بہت بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے ابھی بھی رہیمیار خان میں دور اس قبل بہت بڑی دکیتی جنہوں کی پنجاب کی ڈکیتی ہوئی جس میں تقریباً نو کلو سونا اٹھارہ کرو روپے کے مالیت کے قریب ڈاکو لے کے کہے ہیں اگر سی سی ٹی وی کیمرے نستال ہوتے ورک کر رہے ہوتے تو اب ان کی تلاش میں بہت حد تک مدد مل سکتی تھی شہر جن کے طرف اس کو خوشان کرا دیا جا رہا ہے کیونکہ وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کی چانے سے جو انیشیٹیو لیا گیا ہے یہ ایک محفوظ شہروں کے حوالے سے یہ سی سی ٹی وی کیمروں کا جو سیف سیٹی پروڈیکٹس ہے یہ بہت بڑا ہے کہ یہ محفوظ شہروں کو محفوظ کرنے کا پروڈیکٹ ہے جس میں نہ صرف عوام کو تحفظ ہوگا جبکہ قانون عافظ کرنے والوں کو بھی کسی بھی درائم کی صورت میں قائم کی صورت میں ان کو اس کی تحقیقات کرنے میں بڑی مددگار ثابت ہوگی رہیمیار خان کے تمام داخلی خارجی اہم بازار چراہے جو اہم ہے وہاں پر ان کو نظر کیا جائے گا جس سے نہ صرف رہیمیار خان بیلہ کے مکمل طور پر مانیٹنگ ہو سکے گی بلکہ کوئی ایسے واقعہ جب پیش آ جاتے ہیں جو خوش آئین نہیں ہوتے ان کی ریسرچنگوں کی تحقیقات میں بھی یہ بہت بڑی مددگار ثابت ہوگا جی بلکل یہ بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا اور بہاولپور رہیمیار خان میں کیمرے لگائے جائیں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعلا محسن نکوی کا بڑا فیصلہ ہے اس حوالے سے ہمیں بیورو چیف بہاولپور رضا ملک اور بیورو چیف رہیمیار خان آسم صدیق تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ